اس کے لیے آپ کو نہیں بلایا میدان سیاست میں دکان چمکانے کے لیے بھی آپ کو دعوت نہیں دی گئی بلکہ صرف اور صرف اللہ رسول کے نام پر آپ کو زحمت دی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ یہاں پر بہت چھوٹی سے مسئلے کو جو اگر غور کیا جائے تو کوئی مسئلہ تھا نہیں اس کو خامخہ مسئلہ بنا دیا گیا آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مسجد ہے جب اس کی تعمیر شروع ہوئی تو ہمارے مرشد حضور غزالی زبا رازی دورا رحمت اللہ تعالیٰ و رباللہ برقدہ وہ حیات تھے ان سے اس کی بنیاد رکھوائی گئی جب کعبے کی سمت کا تعیون کرنا تھا تب بھی آپ کو زحمت دی گئی جب یہ مسجد تعمیر ہو چکی تو اس میں سب سے پہلے جو محفر منعقد ہوئی وہ ملاد النبی کی تھی آپ اس مسجد کے اندر جائیں تو یا اللہ یا محمد کے طورے لگے ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو باہر ابباجی قبلہ رحمت اللہ علیہ کے نام کی تختی بھی لگی ہوئی ہے میلاد النبی کے ان اقات کا وہ گواہ وہ نشانی وہ بھی موجود ہے تو یہاں پر اصولاً تو کوئی مسئلہ تھا نہیں کوئی مشکل نہیں تھی شیخ الحدیث حضرت قبلہ صاحب دادہ عرشت سکھ کازمی دامد برکاتم العلیہ کو یہاں خطابت سوپی گئی انہوں نے الحمدللہ خدمات پیش کی اور یہاں پر وہ تحال بطال خطیب خدمات انجام دے رہے ہیں لیکن ایک شخص جس کا باقاعدہ تقرر نہیں ہوا تھا وہ بیسے ہی خدمت خلق کے نام پر سنیوں کے ایک مدرسے مذہنوں لوگ کی سند لے کر کہ جی میں یہاں پر پنج وقتہ نماز پڑھا دیا کروں گا وہ آنٹپ کا اور اس سے کوئی تعرض نہیں کیا گیا کچھ حرصہ گذرنے کے بعد پھر اس کا اثر ڈروپ سامنے آیا کہ وہ اس کا مسئلہ دوسرا تھا اور ظاہر ہے کہ اس سے فساد ہونا تھا لیکن دنیا جانتی ہے کہ ہم گنود و سلام پڑھنے والے ہم فساد نہیں چاہتے ہم خوریزی نہیں چاہتے تو اس لیے صاحب جانہ آرشر صحیح کامی صاحب نے کہا کہ یہ کارپوریشن کا مرازم ہے یہ کچھ عرصے میں ریٹائر ہو جائے گا تو چلو ہم کوئی ایشو کھڑا نہ کریں اس کی ریٹائرمنٹ کے بعد پھر باقاعدہ سمنی امام کا یہاں پہ تقرر ہو جائے گا مسئلہ ہو جائے گا تو اب اس حوالے سے الحمدللہ یہاں کی انتظامیہ نے ہمارے دیے ہوئے امام کی تقروری کر دی لیکن اب وہ لوگ جو دنود و سلام کی مخالفت کرنے والے اور اس کو شرپ اور بیدت قرار دینے والے میلاد کی مخالفت کرنے والے ہمارے اوپر فتوے لگانے والے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ نہیں یہ امام کی پوزیشن ان کا استحقاق ہے حالانکہ ان کے بندے کی پوسٹنگ نہیں تھی تقروری نہیں تھی اس کو باقاعدہ یہاں پر یہ ذمہ داری سوپی نہیں گئی تھی اب ایسے محول میں ہمارے لئے مسئلہ بنا اب اصولاً تو یہ انتظامیہ کی ذمہ داری بنتی تھی کہ اس کے آرڈرز ہیں انہوں نے احکام جاری کیا ہے ہمارے امام کے تقروری کے تو وہ اس کو امپنیمنٹ کرائیں وہ نافذ ہونے چاہیے انتظامیہ کی ریٹ قائم ہونی چاہیے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کمزوری یا مسلحت کوشی یا اگر بدترین انداز میں میں سوچوں تو شاید وہ دوسرے گروپ سے ان کی کوئی مفاہمت اور انڈر ہینڈ کوئی ڈیل حضرت محترم بہرحال ایک امام کی تقروری کوئی مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا ایک نیشو مرادیہ جائے جو سالے بھول کے لیے کسی تفرقہ اور کسی انتشار اور کسی فساد کی بنیان بن سکے وہ اس لیے کہ درود و سلام پڑھنے والوں کی جو اس وقت قیادت ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور غزاری زمہ کے خاندان میں ہے حضور مذہر سعید کادمی دامت برکاتم العالیہ جماعت اہل سنت کے مرکزی امیر ہیں اور اگرچہ میں کسی سیاسی جماعت کا اس وقت حصہ نہیں لیکن جب بھی اہل سنت کے اتحاد کی بات ہوتی ہے تو سب کی نظریں میری طرف اٹھتی ہیں کہ میں دوستوں کو گناوں گا اور جمع کروں گا تو ایسی صورت میں جب اہل سنت کی اتحادت جس گھرانے میں ہو اگر انہی کی اپنی مسجد کے ایک امام کی تائیوناتی مسئلہ بن جائے تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم سرنڈر کر سکیں جس میں ہم ہتھیات ڈال دیں جس میں ہم لوگوں کی بات مان لیں اور یہ تو پھر ایک مسلسل فساد کو ہما دینے کی بات ہے بہرحال میں یہاں پہ حاضر ہوں پہلی باتیں بتا دوں کہ میں نے انتظامیہ کو کہہ دیا ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں خضراتِ مترم میں آپ کو یہ بتا دوں میں نے جو سوچ رکھا ہے دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ کافی عرصہ پہلے مجھے ایک چھوٹے سکینڈل میں پھسایا گیا حج کرپشن میں کا انظام لگایا گیا میں قید و بند کی سہووتوں سے گزرا اس وقت شاید لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہو کہ کرپشن کا انظام حاجیوں کو لوٹنے کا انظام یہ اللہ کا کرم کہ اس نے بزرگوں کی جوتیوں کے سطح میں جو عزت دی تھی اس کی حفاظت فرمائی اور ہم عدارت سے بائزت بڑی ہوئے لیکن میں نے یہ بتا دیا اور جتا دیا ہے کہ اگر حج سکینڈل میں ہم اس سے کافی گریفتان ہو سکتا ہے تو یہ ایک مسجد میں نام سے رسالت کے تحبوس کے لیے بھی گریفتان ہو سکتا ہے اور یہ کوئی صرف کہنے کی بات نہیں بلکہ یہ تو ایک طرح سے تسلی اور تسلیم کی بات ہے کہ بولا میں صرف حق کی سر برندی کے لیے اپنے عقیلے اور مسئلہ کے تحفظ کے لیے اپنے دوستوں کے جزبات کی تجربانی کے لیے میں قربانی نیرے کے لیے تیار ہوں اور پھر ایک بات اور بھی ہے لیکھئے الحمدللہ میرے جو بچے اور بچیاں ہیں وہ اپنے اپنے گھر بار کے ہیں بچیوں کی شاہدی ہو سکتی وہ اپنے گھروں میں بچے بسرے اور انسان ہیں وہ اپنے بچوں کا پہل سکتے ہیں میرے اوپر ان کی کوئی ذکر داری نہیں اب اگر مجھے کسی بھی آزمائی سے گزرنا پڑے تو میرے لیے کوئی دشواری نہیں کوئی دکت نہیں نائے پکری نائے ریشان نائے حاد نائے حاد فیسان حضور حسانی ہے سلام میرے شید میرے شید میرے شید نائےнес کسی بھی آؤ کسی بھی آؤ من جار Ee کائے دارمیو محل MLOK کائے دارمیو محل При kişی محل کائے دارمیو حکم سناو حضرات محترم میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم میں پیشمار لوگ ایسے ہوں گے جن کی مجبوریہ ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی ذمہ داریہ ہوتی ہے گھر کا خرچہ چلانا یہ بھی ان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے اگر ان کو قید کر دیا جائے اگر ان کو جہر میں ڈال دیا جائے تو ان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو سکتی ہے لیکن میرے لیے کوئی ایسے مجبوری نہیں ہے میرے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اگر یہاں پر یہ نوبت آتی ہے تو سب سے پہلے گریستانی کے لیے حامی صحیح کازمی ہوگا ناوے تنگیہ قائم کے گریستانی پر گریستانی دے گے دے گے کھے ہوگے کھے ہوگے آپ اٹھا کے رہو آگے خندہ ہونا کے کہے آمدر صحیح چھوٹے آئے صحیح آمدر صحیح آمدر صحیح آمدر صحیح کھے ہوگے گریستانی کے لیے اتیار ہے آگے آیا کے ہاتھ کے قلعان آمدر صحیح آمدر صحیح دیکھو ایک شهدادہ جو ہارا کرد ہے ہارا رہبر ہے ہارا پیسہ ہے گریستانی کے لیے حاضر ہوں تمہاروں دلوں کے پھڑ کر تکہا پھڑ کر علم کا پھڑ کر رہانیت کا پھڑ کر اور مصطفیٰ قیش پھڑ کر غاظل وراکہ سعیسا پیچھے رہے بھائی پیچھے رہے حضرات غسل ورہ کا نور نظر اور غسل ورہ کے فضل